اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب ابی جی فورتھ ڈے ختم ہونے والے دیکھیں جی رات کا وقت ہو چکے ہیں اب ہم جائیں گے گھر ہوتل پہلے کھانا کھائیں گے اور پھر دھر جائیں گے بہت ہوتا تھک گئے ولی موسا ولی موسا ابھی راستے میں وہ ہی کیفی آیا جہاں سے ہم نے مارننگ میں کیک لیا تھا بچوں کو بھوک لگ رہی تھی کیونکہ میرے بچے پروپر کھانا بلکل نہیں کھاتے ہیں بہت برے ہیں اس چیز میں تو جواد نے سوچا یہاں سے ان کو پھر سے وہ کیک لے دیتے ہیں ان کو کافی پسند آیا تھا بلکہ میں آئی تھی اس پار لینے ان کے ساتھ تو ابھی بس ادھر ہم کیک لینے کے لیے آئے ہیں اور اس کی ایکسائٹمنٹ چیک کریں بچے کی ماں سے بھی آگئے جگہ چار رہا ہے اور ادھر آکے خود ہی کہہ رہا تھا انکر ریڈ کیک ریڈ کیک ان کو ریڈ کیک بہت پسند آیا تھا ریڈ ویلوڈ کیک ان فورچنیٹلی ریڈ ویلوڈ کیک ایک ہی تھا تو پھر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لینا پڑا اور میں نے بھی ساتھ اپنا لے لیا چوکلیٹ والا کیونکہ ابھی ایک سے ڈیرھ گھنٹے کی ڈرائیو ہے اس کے بعد ہم نے ایک مول کے اندر ریسٹورنٹ ہے وہاں جانا ہے اور کھانا کھانا ہے یہ میں نے اپنا بھی کیک لی ریا کیونکہ صبح سے وہ ایک ریپ کھایا ہوا تھا بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی وہی سووری کرتے ہیں کیونکہ کوپی رائٹ آ جاتا ہے اور جو لوگ میرے ولوگ پسند کر رہے ہیں تینکیس سو مچ دل سے اور یہ کیک بہت مزے کا تھا میں نے دو منٹ میں کھا لیا تھا ویسے میری سویڈ اتنی سلو ہے میں آئیس سے سکھاتی ہوں لیکن اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کہ میری سویڈ بھی تیز ہو گئی اور اب مجھے سمجھ آئی کہ بچوں کو یہ کیک کیوں اتنا پسند آئے تھا ریڈ ویلوڈ کیک بھی بہت مزے کا تھا اور یہ والا بھی بہت مزے کا تھا چوکلیٹ والا کھانا کھانے کے بہانے ہی مول دیکھ لوں گی ورنہ تو جواد نے مول میں مجھے ہرگز نہیں لے کر جانا میں نے دو کتنی بار کہا تھا ایک دن کسی مول میں چلتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں یہاں کے مول کیسے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم مول کے پاس پہنچ چکے ہیں اور یہ ایڈیا مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا کوئی اچھا ایڈیا لگ رہا تھا سلالہ کا اور یہاں پر ہم پارکنگ جھون رہے تھے لیکن یہ باہر جو پارکنگ ہوتی ہے مول کے یہاں پر ہمیں پارکنگ نہیں ملی تھی یہاں سے گھوم پھر کے ڈونڈون کے نہیں ملی تو پھر ہم لوگ مول کے اندر گئے اور وہاں پر گاڑی پارک کی اور وہاں پر کافی سپیس تھی ایزیلی پارکنگ مل گئی تھی چلو 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 تکatraہ وہ کٹانند کی پارکنگ کو چی.... وہ دیکھونچ Mossad ahí یہ غلط بتا رہا ہے یہاں پر ہم پارکنگ والے ایریا میں آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ سپیس ہے ایزیلی گاڑی پارک ہو سکتی ہے کوئی ڈھوننے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ابھی ہم آگے ہیں مال کے اندر اور یہ مال مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا کوئی اچھا والا مال تھا یہ سلالہ کا اور مال میرے حد سے مال اف سلالہ تھا یہ سلالہ مال تھا ابھی یہاں پر کہیں میں نے بورڈ لکھا ہوا دیکھا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی آپ میرے ساتھ سلالہ کا مال ویزٹ کریں لیکن صرف اتنا ہی جتنا ریسٹورنٹ تک کا راستہ ہے اتنا ہی میں ایکسپلور کر سکتی ہوں چلیں جی آپ بھی میرے ساتھ ایکسپلور کریں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کس چیز کا انتظار کریں فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت ملے گا یہاں پر جی ہم ریسٹورنٹ پہنچ چکے ہیں نام میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں الانابی اور یہ پورے ٹرپ میں جتنا بھی ہم نے ڈینر کیے ہیں یہ سب سے اچھا ریسٹورنٹ مجھے لگا اور یہ تھا بھی سب سے اچھا والا اور یہاں کی سب سے اچھی بات مجھے امان کی کیا لگتی ہے اسلالہ کی امان کی کہ یہاں پر الگ سے کیبن بنے ہوتے ہیں اوپن سٹنگ بھی ہوتی ہے اور فیملیز کے لئے الگ سے کیبن بنے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی اچھی سٹنگ انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ آپ فیملیز الگ بھی بیٹھ سکتے ہیں تو صرف فرس ٹے ہی ہم نے اگٹھے تینوں فیملیز میں کھانا کھایا تھا اس کے بعد اس طرح ہر جگہ بنے ہوتے تھے تو ہم الگ الگ بھی بیٹھتے تھے اور یہ زیادہ کانفرٹیبل ہے بجائے اس کے کہ آپ تینوں فیملیز اگٹھے بیٹھیں اور یہ دیکھیں ایک ہی ٹیپ لاکے دیا تھے اس نے مجھے تھا کہ ایک اور لاکے دیتا ہوں اور میں بھی دیکھتی لیکن جواز سلیکٹ کر رہے تھے اور کھانا کھاتے وقت میں شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو ہم دونوں نے ان کو دونوں کو اپنا موبائل دے دیا تاکہ ہم سکون سے کھانا کھا سکیں اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی نا کہ میرے سر میں درد شروع ہو گئی تھی تو ہم نے موبائل دونوں کو دے دیا اور یہ فیفت ڈے سٹارٹ ہو چکا ہے سلالہ میں ہمارا اور یہ صبح کا وقت ہے اور ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے ناشتے کا ویٹ کر رہے ہیں اور میں نے آج اس دن فیفت ڈے میں نے سارا میک اپ گاڑی میں بیٹھ کے کیا تھا کیونکہ مجھے اپنے باز فریٹ کرنے تھے اور فیس ڈن کر لیا میں نے آئیز بھی صرف لپسٹک نہیں لگائی وہ میں نے سوچا ناشتہ کرنے کے بعد لگاؤں گی اور یہ کرتہ میں نے کھاڑی سے لیا تھا میٹھپ سیٹی سنٹر دوہی سے اور ساتھ میں نے وہی لیگنگ اور جوگرز جو کمفٹیبل ہیں وہی پینے میں ابھی میرے جوگرز بھی کافی گندے ہو رہے ہیں ان کو میں ناشتہ کرنے کے بعد ویٹ وائف سے صاف کروں گی سٹولر بھی میں نے آج چینج کیا ہے یہ میں نے سوپر مارکٹ سے لیا تھا جہاں سے گروسری کرتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا سیکشن تھا تو یہ میرے ڈریس کے ساتھ جا رہا تھا اس وجہ سے میں نے لے لیا میں نے کہا چلو ایک دن چینج کر لیں گے ایسے میں زیادہ تر بلیک ہی یوز کرتی ہوں اور ابھی آپ یہ سازر سمان دیکھ سکتے ہیں میرا بیگ میں جو کہ میں ایکسٹرا لے کر رہی تھی میں نے گاڑی میں میک اپ کرنا تھا اس وجہ سے کچھ چیزیں ویسے ہی میرے بیگ میں ہوتی ہیں آج کی ویڈیو اتنی تھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then take care